السلام علیکم ناظرین میرا نام ادنان رو فراج بود ہے پاکستان ٹریبلنگ پیشن رمضان سیریز میں خلاصت القرآن کی ہم کوشش کر رہے ہیں تین پاروں کا ہم نے خلاصہ بیان کر دیا ہے اور آج پارہ نمبر چار کا خلاصہ بیان کرنا جا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے ان میں اتفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناظبت سے ایک اہم ہدایت دی گئی ہے وہ یہ کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے مطلوب تک پہنچنے کے لیے محبوب کی قربانی اور عیسار ضروری ہے اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان کی گئے ہیں وہ درجہ سیل ہیں جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم سرور کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے قابے کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور و غغا کیا وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس قابے سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تروید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی تین خصوصیات بیان فرماتے ہیں پہلی یہ کہ اس روے زمین پر قابہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو کہ اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں جن میں مقام ابراہیم زمزم اور حتیم شامل ہیں تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہے بعض اللہ والوں کا قول ہے کہ پورے عالم میں قابے سے زیادہ شرف والی کوئی عمارت نہیں اس کی تعمیر کا حکم رب جلیل نے دیا اس کا نقشہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بنایا اس کے میمار حضرت خلیل علیہ السلام تھے اور معاون اور مزدور کو طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کام کیا دنیا بھر میں یہی وہ عبادتگاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے جو شخص سفر وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے اور وجوب حج کی دوسری شرائط بھی پائی جائے تو اس پر فوراً حج کرنا فرض ہو جاتا ہے بلا عذر تاخیر کرنے سے وہ گنہگار ہوگا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈڑتے رہے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور گروہ در گروہ تقسیم نہ ہو جائیں حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں حق و تقوی ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے اسے یاد رکھا جائے بھولایا نہ جائے اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور کفرانے نعمت نہ کیا جائے امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل اور بہترین امت ہے اور اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جس پر ایمان رکھنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے علاوہ ازی یہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرتی ہے جو دینی ذمہ داری ہے اور مذہبی فریضہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کال ہے جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت میں سے ہو اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے آپ کا ارشاد اسی آیت کریمہ کی طرف ہے جس میں ملت اسلامیہ کی مذکورہ بالا صفات بیان کی گئی ہیں جب تک امت میں یہ تین خصوصیات موجود رہیں گی وہ فضیلت اور اللہ کی خصوصی حنایت کا حق دار رہیں گی اگر خدا نہ خواستہ امت کو کوئی گروہ یا فرد ان تین عصاف سے محروم ہو گیا تو وہ فضیلت کا حق دار نہیں رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم نیکی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو برنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے گا پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی ترمزی ابن ماجر منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے اس کے چار اسباب بتائے گئے ہیں پہلا وہ یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی لاحق ہو تیسرا یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے تمہارے لئے بغض و عداوت ظاہر ہوتا ہے چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد اور شیدہ ہے وہ ان کے اعلانی باتوں سے کہی زیادہ سخت ہے منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے اس غزوہ کے شرکہ نے جہاں خود جورت اور بہادری کے انوکھوی مثالیں قائم کی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھیں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اسلاح بھی نہ ہونے کے برابر تھا اس غزوے سے دو بڑے سوق مسلمانوں کو حاصل ہوئے پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلے کی کسرت اور افراد قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان اور یقین اتباہ اور استقابت ہے دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے غزوے بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے ورنہ اصل میں یہاں غزوے اہد کا مقصد جو کہ پچپن آیات میں مکمل ہوا ہے غزوے بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پر آیا ہے ورنہ اصل میں یہاں غزوے اہد کا ذکر مقصود ہے جو کہ پچپن آیات میں مکمل ہوا ہے ان آیات میں شکست کے ازباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں تنبیہ بھی ہے فہمائش بھی ہے تنقید بھی ہے تعریف بھی ہے جیسا کہ تاریخ اسلام سے معمولی شد بدر رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوے بدر میں قریش زلت امیز شکر سے دو چار ہو چکے تھے انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کے بعد شوال تین ہجرے میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی قریش کا لشکر تین ہزار جنگجیوں پر مشتمل تھا جس میں دو سو گھڑ سوار سات سو ذرہ پوش اور تین ہزار اونٹ تھے پانچ سو عورتیں بھی سات تھی قریش کی تین ہزار کے لشکر کے مقابلے میں مسلمان کی تعداد صرف سات سو تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قیادت میں پچاس سواروں کا ایک دستہ اپنے اقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا اس پہاڑی کو جبل الرماد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ نے اس دستے کو تاقید فرما دی کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت میں یہاں سے نہ ہٹیں یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے نہیں ہٹنا سپے سالار آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی مجاہدین کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا تھا کہ قریش لشکر دو بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا انفرادی مقابلے میں قریش کے آٹھ علمدار قتل ہو گئے جسے قریشی لشکر کی حمتیں پست ہو گئی حضرت علی حضرت حمزہ حضرت ابو دجانہ رضوان اللہ علیہ اجماعین جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرقوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے قریشی لشکر کو شکست دیکھ کر جبل رمات کے تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور دس مجاہدین کے سوا سب مال غریمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے خالد بن ولید اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا جو کہ اب تک اکب سے حملہ کرنے میں ناکام رہا تھا اسے سنہری موقع ہاتھ آ گیا اس نے جبل رمات پر موجود چند تین اندازوں کو رونتے ہوئے زوردار حملہ کیا اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے کے سپائیوں کو اس حملے کی لشکر دو طرفہ حملے کا شکار ہو گیا یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اس لڑائی میں بائیس مشرک قتل ہوئے جبکہ دوسری طرف ستر صحابہ شہید ہوئے سید شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی اسی میں شامل تھے قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ اس کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر دیتے لیکن موقع ملنے کے باوجود وہ ادھوری فتح پر ہی اکتفا کرتے ہوئے مکہ لوٹتا ونظر آیا منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کر دی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں پر تفسرہ کرنے کے بعد پچیس آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے جو فتنہ فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے عہد کے شہداؤں کی تتفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کو اطلاع ملی کہ ابو صفیان کو روحہ رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کا ارادہ کر رہا ہے آپ اس کے ارادے کی خبر سن کر خودی قریش ہی لشکر کے تاقب میں چل پڑے اور ساتھی یہ شرط لگا دی تک تاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمائین کے ایمان و یقین و عظم اور وفا کا کہ ابھی سکتر شہدہ کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں زخموں کی اور تھکاوٹ سے نڈھال ہیں لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وآلہ پر لبائک کہا اور انتہائی صرد سے سفر کرتے مدینہ سے آٹھ میل دور حمرہ الاسد کے مقام تک جا پہنچے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے دل میں روب ڈال دیا اور وہ تیزی سے مکہ کی جانب پوچھ کر گئے مذکورہ مقام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمرہ الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس غزوہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے حکم پر لبیک کہا ان میں سے جو نیک اور پریزگار ہیں ان کے لیے عجر عظیم ہے آیت نمبر 172 سورہ علی عبران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں عرض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں آیت نمبر 190 سے 195 سورہ کے اختتام پر فلاح کے چار اصول بیان کیے گئے ہیں سبر دین پر جمع رہنا مشکلات اور مسائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا مسابرہ دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا مرابطہ دشمن آنے دین سے مقابلے کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھنا تقوی ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈڑھتے رہنا آیت نمبر 200 سورت نصہ سورت نصہ کا تقریباً ایک پاؤ چوتھے پارے میں آیا یہ بھی مدری سورت ہے اس میں 176 آیات ہیں سورت نصہ کبرا بڑی سورت نصہ بھی کہا جاتا ہے اس کے مقابلے میں 28 میں سور طلاق کو سور نصہ کسرہ چھوٹی سورت نصہ کہا جاتا ہے چونکہ سورت میں ایسے احکام کسرہ سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین نصہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے اسے سورت نصہ کا نام دیا گیا ہے اس سورت کا جو حصہ چوتھے پارے میں ہے اس میں جو اہم مزامین اور احکام مذکور ہیں وہ درجہ زیل ہیں نمبر ایک یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائے اور انہیں ہتیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش نہ کی جائے نمبر دو یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی مراس میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا ہے نمبر تین چار عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملہوز رکھے اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے نمبر چار تعداد ازواج کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا مگر وہ رواج کسی قید اور ذابطے کا پابند نہیں تھا نہ تعداد نہ متین تھی نہ بیویوں کے درمیان عدل و مساواد کی کوئی شرط تھی ایک شخص دس دس بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا پھر ان سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا جسے چاہتا مولک رکھتا اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ اس کے چاہتی ہے وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی البتہ غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا جائے اس پر کوئی قدمن نہیں لگائی جاتی اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے نام نیہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اسی لانتی تیذیب کے ہم نواد دکھائی دیتے ہیں نمبر پانچ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراس میں سے کچھ نہیں دیا جاتا تھا اہل عرب کا مقولہ تھا کہ ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پہ سوار ہو سکے نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے اپنے اس جائلانہ اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراز سے محروم رکھا جاتا اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا اور بچوں اور خواتین کو بھی وراست کا حق دار قرار دیا عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے آیت نمبر 23 اور 24 پروردگار میرا خلاصت القرآن اچھی نیک نیت سے پڑھنا میرا اور آپ کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا قبول فرمائے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا صدق اللہ العظیم آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو براہ مہربانی اس کو لائک بٹن کو دبا دیں اور آپ کو میرا چینل پسند آیا تو یہ سبسکرائب کا بٹن کو دبائیں گے اس میں آل کا بٹن دبائیں گے تو تمام ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں جزا اللہ